گوڈ مارنگ بچوں میں ہوں آپ کا اتحاس کا پروقتہ پاون اور میرے سنگ پڑھیں گے آپ اپنی اتحاس کے پشتر جس کا نام ہے وشب اتحاس کے کچھ وش ہے یدی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ اسی چینل کے اوپر آپ کو اوبجیکٹیو کوشن ملیں گے سمال آنسٹ کوشن ملیں گے موڈل کوشن بھی اپر ملیں گے اسی پر آپ کو میپس ملیں گے اور اسی پر آپ کو سبھی چپٹر کی وڈیو آپ کو ملنے والی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے چینل کا نام ہے ساری ہسٹری بیت پاون چوہانتے ہیٹی بہتنے ہی چلیے چلیے بات کرتے ہیں آپ کا ادھائی نمبر 11 کی جو انتیم لیسن ہے اور اس کا نام ہے آدھنی کرن کے راستے اور اس ادھائی میں ہم تین بڑے دیشوں کی اور ایشیا مہادیب کے تین بڑے دیشوں کی بات کریں گے مہا سکتیوں کی جن میں نام ہے چین جاپان اور روش دیکھیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا دیش بھگولک درستی سے رسیا اس کی بات کریں گے اتحاس کی جانیں گے چائنہ کی اپنے پروشی بڑے دیش کی بات کریں گے اور تیسرا جو ہے جاپان دیکھیں گے آپ جاپان ان دیشوں کے آگے پدو بھر دیش ہے چنٹی ماتر دیش ہے لیکن اس دیش نے ان دو کو جو سبت سکھایا وہ بھی ہم جو ہے سمجھیں گے اور اپنے دیش کے ساتھ بھی اس کو کمپیار کریں گے کہ ہم کسی دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جاپان جاپان کیوں ہی اس کی چرزہ کریں گے دیکھیں آج ودیارتیوں کو جو بھارت کے ہم کو یہ پڑھانی کیا آپ شکتہ کیوں ہی اس کے لیے میں آپ کو چار جو ہے ریزن دیتا ہوں نمبر ایک کیا سکھیں گے ہمارے بچے کہ کسی بھی دیش کا آدھنی کرن ہوتا ہے اور اس سے وہ ترقی کرتا ہے کیا وہ دیش کے دیش کے لیے ہانی کارک صد ہوتا ہے اگر آپ چائنہ اور انڈیا کا آج کا جو ریلیسن سیپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے سچ مجھ ایسا ہوتا ہے دوسرا یہاں بھی سکھیں گے کہ دیش کا آکار میں چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے معنی نہیں رکھتا ہے جاپان اگر چھوٹا سا دیش تھا اس کی سکتی کو کم آنکر دیکھا تو یہ رسیا اور چائنہ کی بھولتی جو ہم پڑھنے والے ہیں تو یہ depend نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی بڑی ہے دیسرا یا ادھیایہ ویدیارتیوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے چین اور روس نے اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہو آج وشیب میں اپنے دیش کا نام روشن کیا ہے اپنی گلتیوں سے آدمی سب سے زیادہ سکتا ہے یاد رکھئے اتحاس میں یا جن لوگوں نے اتحاس کو بدلہ ہے ان لوگوں کو بہت بار اصافلتہ کا سامنا کرنا پڑا اور ہر اصافلتہ ان کو کچھ نہ کچھ سیکھاتی تھی یاد رکھنا آپ بھی اپنی اصافلتہ کو سویکار کیجئے سہر سویکار کیجئے اور ان گلتیوں سے سیکھئے آگے بڑیے کبھی بھی آپ کو جو ہے اصافل نہیں ہوں گے اتنی بڑی سفلتہ پرابط ہے جو آپ نے کبھی جندگی میں نہیں سوچو ہوگا چوتھا ان دیشوں کی ترکی میں کن لوگوں کا ہاتھ رہا اور کن پرستیتوں سے یہ دیش اُبھر کر آج اس موقع پر پہنچے وہ بھی جانیں گے کیونکہ ہر ایک دیش کی پیچھے ترکی کا ہاتھ رہتا ہے نمبر ون بننے کا جو اتحاس ہے وہ کہیں نہ کہیں وہاں کی جنتہ کی اوپر نیفر کرتا ہے وہ اپنے دیش کے پرتی کتنے جو ہے وہ آتم سمپیت ہے تو یہ سارا اتحاس ہم جانیں گے تین دیشوں کی اتحاس کو جان کر خاص طور پر جاپان کو آج ہم بہت اچھی طرح سے پڑھنے والے ہیں اور جاپان کی بات ہے تو دیکھئے کہتے ہیں نا پرستیتیاں آدمی کو جو ہے وہ اچھا بناتی ہیں لڑنے کی قابل بناتی ہیں تو دیکھئے جاپان میں کیا لگاتار جو ہے جھلتا رہتا ہے دیکھئے نمبر ایک سونامی آپ نے سنا ہوگا سونامی جو ہے دوہزار سائد گیارہ میں سب سے بڑا بھوکم پوس میں ہوا تھا اور اتنی بڑی سنامی کا انہیں جو ہے بہت سارے سہر تباہ ہو گئے تھے سنامی سے گہر سے تو یہ وہاں پر اتنی بڑی تباہیس ہے نا یہ جاپان میں ہوتا ہے دوسرا دیکھئے سب سے زیادہ اگر بھوکم پاتے ہیں دنیا میں تو وہ جاپان میں آتے ہیں مانا جاتا ہے پرتیورس پندرہ سو بھوکم پاتے ہیں اور سوچے انہوں نے کتنی ملٹیپل بلڈنگ بنائی ہے لیکن بھوکم سے ایک بھی نہیں کرتی ہے ترقی کری ہے ان دیشوں نے سمجھا ہے گلتیوں سے سیکھا ہے اور آج اس مقام پر کھڑے دیکھے بھوکم پا رہا ہے سیمڈ ریکٹر کا اور بلڈنگ اس طرح سے تیار کری ہے تیسری جو وہاں پر وہاں کے جو دیپ ہے وہاں پر میکسوم آپ کو اس طرح کی ستیتی نظر آئے گیا جہاں پر جو ہے جوالا مکھی اکثر فڑتے رہتے ہیں تو اتنی چیزیں ہونے کے باوجود یہ دیش آج بھی دنیا کے اگھرنی دیشوں میں سامیل ہے تو سیکھئے جاپان سے اور آج ہم یہ سکھائیں گے بھی چلی کیا پڑھنے والے ہیں آج ہم پڑھیں گے پہلے بھاگ میں پہلے جاپان کے جو ہے بھگولک پرستیتیاں کیا ہوں وہاں پر بھگولک ستیتی کیا ہوں وہ جانیں گے سوگن کون تھے اور ان کا پتن کیسے وہ جان پائیں گے اور میجی پونستحاپن کیا ہے یہ تین چیزیں آج ہم پڑھنے والے ہیں اور ویری ویری پورٹن ہے چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جاپان کے بارے میں دیکھیں جاپان جو ہے وہ پرسانت مہا ساگر جو سب سے بڑا ساگر ہے اس کی گود میں بھاسا ہوا ہے ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن یہ مہان دیش ہے پوری بھی ایشیا کا ایک مہان دیش ہے یہ مہان کسی کے ساتھ لگتا ہے تو مہان بھر کارے بھی ہیں آگے پٹھیں گے یہ اتینت جو ہے رمینی دیش ہے بہت ہی سندر اور رمینی دیش ہے اس لیے بہت سارے لوگ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں سوچ جلوائیو ہے کیوں ہے لوگ اس کے بارے میں اویر ہیں لگفق تین ہزار سے ادھک دیپوں کو ملا کر جو ہے یہ آپ کا جو ہے جاپان جو ہے بنتا ہے لیکن جو بڑے دیپوں ہیں ان سے ہی لگفق جو ہے ستر پرتیشت سے اسی پرتیشت کی جو بھومی جو ہے بنتی ہے اور وہ ہے آپ کے چار دیپ جن کے نام آپ کو یاد رکھنا ہوگے ایک ہے ہونسو جو سب سے بڑا دیپ ہے پھر کیوشو آتا ہے پھر سیکوکو آتا ہے پھر ہوکائیدو آتا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ آپ کا ہوکائیدو ہے سب سے اوپر والا یہ ہونسو ہے یہ والا جو ہے یہ سیکوکو ہے اور یہ لاسٹ میں جو ہے یہ ہے آپ کا ہوکائیدو تو اس پرکار سے آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کیوشو ہے تو یہ چار بڑے دیپ ہیں اور اس میں یاد رکھنا کہ جو سب سے بڑا دیپ ہے ہونسو اسی میں ہی جیپان کے رازدھانی جس کا نام ہے توکیو اور کبھی اس کو ایدو کہا جاتا ہے ایدو اس کا پرانچی نام ہے اور اب کہا جاتا ہے توکیو جو کس دیپ میں ہے سب سے بڑے دیپ خونسو میں یہ پڑھا ہم نے اگر آپ کو آیا تین نمبر کا پریشنز تو ابھی اور بھی یہ پڑھنے کے لئے لیکن آپ کافی ہیں یہ چیزیں بھی بتا دیں گے جتنا بھی میں نے جو ہے جو بولٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہر حالت میں یاد کرنا ہوگا اس لئے نہیں کہ آپ نے صرف نمبر اچھے حاصل کرنا ہے بلکہ اس لئے بھی کہ آپ کو آنے والا ٹائم میں آپ کو کمپیٹیٹیو اگزام میں بیٹھنا ہے تو اسی طرح کے پرسن آپ سے پوچھے جائیں گے پوچھا جائے گا اگتے ہوئے سورہ کا دیش کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک دنت کہانی ہے جو لوگ جو ہے وہاں سے جو پہلے سے آتے رہے لوگ پیڑی در پیڑی ایک کہانی سناتے رہے کیا تھی وہ کہانی کہ جاپان کا جو پراثم سمرار تھا جس کا نام تھا جیمو یاد رکھنا پراثم سمرار کون تھا جیمو مانا جاتا ہے کہ وہ سورہ دیوی کا پتر تھا کہ اس کا تھا سورہ دیوی کا پتر سورہ کو دیوی کے روطور پر مانتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پتر تھا جیمو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے اگتے ہوئے سورہ کا دیش پھر جاپان میں جو ہے جو پچاس پرتیشت سے زیادہ ہے جمینی وہ کیسی ہے پہاڑی علاقہ ہے اس کے اوپر کریشی کی جاتی ہے تو کتنے کم کشتر ہے سترہ فشدی اس کے علاوہ جو ہے ادھیکتر جو جن سنکھیا ہے جس بھاشا کو بولتے ہیں وہ ہے جاپانی بھاشا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علپسنکھیاک ہے جیسے ہمارے یہاں پر مسلم لوگ علپسنکھیاک مانے جن کی سنکھیا کم ہے سکھ ہے تو اسی پرکار سے وہاں پر آیون جو لوگ ہے وہ بھی علپسنکھیاک میں اور جاپان میں ایک چیز اور بتا دیں کہ وہاں پر پسو پالن کی پرمپرا نہیں ہے کوئی لوگ پسو پالتے نہیں ہیں ان کو پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے پسو پالنے کا وہ ٹیکنولوجی میں اتنا ماہر ہے کہ دنیا ان کی ٹیکنولوجی کا گنتمہ استکار اسی سے وہ اپنا گزارہ کرتے ہیں اور آج وہ دیش سمرید ہے اسی ٹیکنولوجی کے قارن تو پسو پالن کی پرمپرا بلکل بھی نہیں ہے یہاں کی جو میں نے کہا تھا یہاں سنسادھنوں کی کمی نہیں ہے اور پرکرتی بہت گمبیر ہے بہت ساری کٹھنے ہیں ان کے روز مرہ کی لائف میں آتی ہے اور اسی کے قارن جو ہے وہ لوگ کیا ہے بہت محنتی ہے مانا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو محنتی لوگ ہیں وہ جاپان کے ہی ہیں ایک نمبر پر آتے ہیں جاپان کا پرانچین جو دھرم رہا ہے وہ سنتو دھرم رہا ہے یاد کنا سنتو دھرم اس کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور یہ جو سنتو دھرم ہے نا یہ آج بھی انچاہت اور انچاہت نہیں کہوں گا ایک چھپے ہو طور پر آپ کو ہر کارے میں ان کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں پرکرتی کی اپاسنا کرنا یہ ہے سنتو دھرم اگر ہم اپنے جو دھرم ہے جہاں سے ہمارا پرارمب ہوا تھا دھرم کرا وہ مانا جاتا ہے رگویدک جو کال ہے اس سمیے کیا کرتے تھے لوگ پرکرتی کی پوجا کرتے تھے اگنی دیبتہ کی پوجا جسور دیبتہ کی پوجا کرتے تھے اور صحیح معنی وہی سب سے ایپورٹنا اگر پرکرتی کے ساتھ جنہوں لوگوں نے آج بھی اپنے دھرم کو جوڑا ہے وہاں پر پرکرتی جو ہے وہ پورے اپنے ہوسو حواس میں پورے سوستہ کے ساتھ جو ہے ان آدمیوں کے ساتھ نہیں سوچئے سوچ رہنا سوستہ کے ساتھ اور پرکرتی کے ساتھ رہنا یہ اگر سیکھے تو جاپانیوں کے ساتھ سیکھے اور مانا جاتا ہے دنیا میں 83 years کے اگر کہیں نہ کہیں کسی دیس میں اگر ایوریز ہے لوگوں کی اتنے تو جیتے ہی ہیں 83 سال کے عمر کم سے کم جیتے ہیں جاپانی کس کے کارن اسی دھرم کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پرکرتی کے ساتھ جو ہے سامجہ سے ستھاپیت کیا دھرم کا کہ تم انہی پرکرتی کو دھرم مانو اور یہ ہمارے سے بھول ہو گئی کہ ہم نے رگویدک کال کے پششات جو ہے جو دیوتا ایزاد کیے وہ پرکرتک نہیں تھے اس کی جگہ جو ہے وہ لے لی گئی تری دیب جیسے یا کسی اور دیب تھا میں اس کا کھنڈا نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کن میں پرکرتی کا جو چلا ہوا تھا اس ساوات کے ساتھ آج بھی ہم جھوڑتے اچھے سے کچھ تیہار ہمارے جھوڑتے ہیں لیکن ان تیہاروں کو بھی ہم اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہمارا پرکرتی کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے سو سکتے ہیں ہم کیول اپنے گھروں کی صفائی میں وشواس رکھتے ہیں اور دوسرے گھر میں چاہے گندگی فینکیں گے اس سے پرہیز نہیں کریں گے آسوچی ہمارے ندی نالے جہاں پر جس پانی کو ہم پیتے اس میں کتنی گندگی ہم روز ڈالتے ہیں تو یہ ہے جاپانیوں سے سیکھنے کے والی بات تو یہ ہے اتحا سے سیکھنے والی بات اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو مکھیا بھوجہ نے ہوا ہے جاول اور جو پروٹین کے لئے سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے مچھلی دیکھیں وشہ بھر میں جو مچھلی پرستیتیوں کے نام ساسمی اور سوسی ان دو مچھلے کو کھانے کے لئے لوگ جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں جاپان میں لوگ جاتے ہیں تو یہ یہ جو ہے یہ ہے بھگولک پرستیتی اور وہاں کا جو لوگ ہیں کن پرستیتیوں میں رہتے ہیں یہ جاپان چلی اگر بات کر لیتے ہیں دوسرا وہ ہے ساغنوں کا اتھان اور پتن یہ ساغن کون تھے دیکھیں ساغن جو کیا تھے جو پردھان سینہ پتی تھے سمران کے ان کو کہا جاتا تھا ساغن جیسے ہم تو کیا کہتے ہیں سینہ پتی پہلے سمران ہو گیا پھر سینہ پتی آ گیا لیکن وہ سینہ پتی نہیں کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے ساغن ان کو کہتے تھے تو ساغن کو ہی کہا جاتا تھا کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں کیوتو اور کیوتو میں جو سمران رہتا تھا اسے کہا جاتا تھا میکاڈو کیا کہتے تھے میکاڈو یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بولڈ کر کے بتائی ہے اب کہتے ہیں کہ جو بارویں ستابدی کا سمیہ تھا اس میں جو سوگن تھی جو پردھان سینہ پتی تھے ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی اور اس کا ایگزامپل جو ہے وہ ملتا ہے سب سے پہلے گیارہ سو بانو ہے بارویں ستابدی مدلہ گیارہ سو بانو کی بات کرے ہیں ہم تو بارویں ستابدی کا ہاتھ میں کیا ہوا کی یوری توما یاد رکھنا یوری توما نام ایک وقتی تھا ایک سوگن سوگن تھا کس پد پہ تھے وہ پردھان سینہ پتی تھا اس لئے اس کو سوگن کہتے تھے اس نے کیا کر لیے راجہ کی جگہ جو ہے ستا کو ہاتھ ہی آ لیا تو راجہ جو تھا نام مات کر رہا ہے اس کی ساری سکتیں اپنے ہاتھ میں لیلی ہوتا ہے کئی بار سمرار جو ہے کمجور ہے تو نیچے اس کا فائدہ سینہ پتی اٹھاتا تو ویسا ہی ہوا گیارہ سو بانو میں یوری توما جو ہے وہ مکھیا جو ہے بن گیا حالانکہ سمرار تو وہی رہے لیکن سمرار کے پاس طاقت ہی نہیں رہی طاقت کس کے پاس آگے سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں چلے گی وہ چلے گی سوگن کے ہاتھ میں پردھان سینہ پتی اور اس میں کون تھا یوری توما ہو گیا جی گیارہ سو بانو کی گھٹنا اب کیا ہوا ایک کے بعد ایک نئے ونس اس کے اوپر بیٹھتے رہے لیکن سب سے زیادہ جس ونس کے ساسر کے لوگ اس پردھان سینہ پتی یا سوگن کے عدے پر بیٹھے وہ تھا توکو گاوہ یا دکھنا توکو گاوہ پریبار کے جو یا ونس کے جو لوگ تھے انہوں نے سب سے زیادہ لمبا جو ہے ساسر کیا سولہ سو تین سے لے کر اٹھارہ سو اسٹاسٹھ اسی ویر تک یاد رکھنا تو سوگن جو جو تھے توکو گاوہ ونس کے انہوں نے اتنے لمبے سمیتک ساسر کیا ساسر نہیں کیا بلکہ اس ساسر کے دوران جو ہے جاپان نے کافی ترقی بھی کیا الگ چیز ہے جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا چلا جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ پیڑیاں کھانے والی بھی ہوتی ہیں تو ایسے ہی کچھ آگے ہو جس کے بارے ہم پڑھیں گے توکو گاوہ سوگنوں نے جو ہے ایدو ایدو جسے جو ہے آج جو ہے جاپان کی رازدھانی توکیو کہا جاتا ہے اسے جو ہے اپنی رازدھانی جو ہے گھوشت کیا یہ کاریس یا کس نے کس نے کیا سوگنوں نے تو ایدو کو جو ہے یا ٹوکیو کو بنانے میں پرمکھات کس کا رہا سوگنوں گا اب چلتے ہیں آگے کہ توکو گاوہ پریوار کے ساسنکال میں جو جاپان تھا وہ دو سو پچاس راجوں میں بھی بھاجی تھا یا بھاگوں میں بھاگوں میں بھی بھاجی جیسے بھارت جو ہے وہ جیسے ہیمانچل بھی ایک کیا ہے راجے ٹھیک اس پرکار سے دو سو پچاس بھاگوں میں بھی بھاجی تھا اور وہاں پر جو ساسن کرنے والے تھے ان کا جو سب سے بڑا جو ساسن کرنے والا ادھیکاری ہوتا تھا اسے کہا جاتا دیمو جیسے ہمارے سی ام ہوتے ٹھیک اس پرکار وہاں پر دیمو یاد رکھنا دیمو پہلے کیا گیا سمران جسے مکارڈو کہا جاتا تھا مکارڈو کے بعد آتا پردھان سینہ پتی جیسے سوگن کہا جاتا تھا اور اس کے بعد آتا دیمو تیسرا ستانہ گیا جو راجے میں ساسن چالاتا تھا اس کا کرے گو تھا سانتی ستاپید کرنا اور بہت سار سکتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو یہ سوگن جو تھے بہت چالاگ تھے ان کو معلوم تھا کہ کہیں دیمو جو ہو جاتا سکتی سالی نہ ہو جائے اس لیے ان کو جو ہے سال میں چار مہا یاد رکھیں بارہ مہا ہوتے ہیں بارہ میں چار مہا ان کو جو ہے ایدو مطلب رازدھانی میں رہنا پڑے گا راجہ کے سامنے اور وہیں ساسن چالائیں گے اپنے اپنے راجے کا تاکہ وہ کچھ ایسا کارینے کرے جسے وہ جو ہے ان کی پکڑ سے باہر ہو جائیں تو ان کو نکیل جو ہے ایک طرح سے رکھی گئی تھی ایدو کی کس کے ہاتھ میں سوگن تھی اور سمرات ناماتر کا سمرات تھا مانا جاتا ہے کہ جب جو ہے توکوگاو ونس کے لوگوں نے سوگنوں کا پر چھن لیا تھا یا اس کے اوپر جو ہے ادھکار کر لیا تھا تو سمرات سے کسی کو ملنا بھی ہے تب بھی انہی کے ہی انہی کے ہی آگیا سے انہی کے ہی سبکریتی لینا پڑتی تب جا کے تو اس پرکار سے جو سب سے زیادہ سب سے کشین یا سب سے کم سکتی اگر کسی کی بچی تھی توکوگاو ونس کے تو وہ سمرات تھا اور یہ جو تھے سوگن تھے یہ سب سے طاقت بروس میں تھے clear ہو گیا نہیں پھر آگے پڑھیں گا ہم سمرائی چوتھی جو آتی تھی کڑی وہ آتی تھی سمرائی کی دیمو کے بعد لیکن یہ سمرائی ہوتے کہتے یہ ہوتے تھے یوڈھا ورک یوڈھا ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو جو تلوار جو آج بھی سمرائی کے نام سے جانے جاتی ہے جاپان میں یہ اپنی تلوار باجی کے لیے جانے جاتے تھے یوڈھا ورک تھا اور یہ کولین ورک تھا یہ دو جگہ اپنی سیوائے دیتے تھے ایک تو سوگنوں کے پاس سوگن جو پردھان سرنپتی جو سب سے طاقتور انسان اس کے پاس بھی ہوتے تھے اور دیمو کے پاس راجے کے پاس بھی ہوتے تھے اور کندر سرکار کے ادھین بھی جو ہے جو سینہ ہوتی تھی جس میں ادھیکتر کون ہوتے تھے سمرائی ہوتے تھے آدھرکنا clear ہو گیا تو سمرائی جو ہے اپنے وفاداری ویرتا اور سکت جیون کے لیے جو ہے جیتے تھے یہ تین تی نمبر کے پرشنز آتے ہیں سوگن کے بارے میں اب سمرائی کے بارے میں جو جان لیجیے آرام سے تو سمرائی کا جو جیون تھا کس کے لیے وفاداری ویرتا اور سکت جیون کے لیے جانا جاتا تھا اس کے لیے پرسید تھے مانا جاتا کہ جب بھی رن بھومی میں یہ جاتے تھے تو ویرگتی کو پراپت کرنے میں ہی اپنا سممان سمجھتے تھے مر جانا سممان سمجھتے تھے ہار جانا پسند نہیں کرتے تھا اور جب کب وہ بچ جاتے تھے ہارا ہوا تو وہ کیا کرتا تھا جو دوسرا ویکتی ہے جس سے وہ ہارا تھا اس کی تلوار سے اپنا پیٹ کو جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے تو اس پرکار سے موت کو گلے لگا لیتے تھے اور اس ویدھی کو کہا جاتا تھا ہر کارا یاد رکھنا تو ہر کارا کیا تھا کہ دوسرے سمجھتے تھے جس کے ساتھ اس نے لڑا اس کی تلوار سے اپنے پیٹ کو چیر لینا اس کو کہا جاتا ہر کارا پندتی اپنا چیزے سے ایک سمجھتے تھے ایک سمجھتے تھے اور ہر کارا نیکس پہ چلتے ہیں سولویں ستابدی کے انت میں جو ہے تین پرمکھ جو پرساسنک صدھار کیے گئے ان کے بارے میں جو چرچہ ہم کر لیتے ہیں کیا کیا صدھار کیے گئے کشانوں کی سے جو ہتھیار تھے جن کے پاس وہ لے لیے گئے کیونکہ سانتی ستابد کرنا یہ اپورٹنٹ ہے پنجاب میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس کیا تھا وہ بہت زیادہ اسلہ تھا بہت سارے جو ہے ان کے پاس ہتھیار لے رکھے تھے لائسنسنگ ہتھیار اب وہاں سے جو ہے وہ ہتھیار جمع کروانے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے ویوستہ خراب ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی بہانے سے ہی وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے مارنے آ رہا تھا میں نے اس کے بدلے میں اس کو تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے آسانتی ساماز میں فیلتی ہے تو کیا ہوا کسانوں سے ہتھیار لے لیے یہ کاریور نے کیا دیمیوں کو اپنے کشتروں کے رازدھانی میں بانٹا گیا کس حساب سے اتھا دکتا کیا ہو اپجاؤپن کے حساب سے تاکہ ان سے جو بھی لگان لیا جائے اس کے پیچھے کوئی سینٹیفک نظریہ ہو ایسا نہیں کہ کم اپجاؤو والی بھومی سے بھی اتنا ہی آپ لے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچارہ جس کی کم اتھا دن ہو رہا ہے وہ جیادہ پیسے گیا تو اس پرکار سے بھومی کا بارگی کرن کیا گیا یہ اچھے صدہار سوگنوں کے دورہ کیا گیا تھے سولیو ستابدی میں اب کیا ہوا یہ کہتا ہے کہ ستریو ستابدی میں جو ہے جاپان کا عیدو نگر تھا وہ وشو کا سب سے ادھک جنسنکھیا والا نگر بن چکا تھا وشو کا سوچ وشو کا سب سے زیادہ جنسنکھیا کیوں بڑھتی ہے جنسنکھیا اس کے پیچھے بھی جنسنکھیا تب بڑھتی ہے کہ اس جگہ میں اس نگر میں کچھ ایسا وشیش ہے جو آپ کو اکرشت کرتا ہے اور اکرشت ہی نہیں کرتا ہے آپ جو ہنر ہے اس کی قدر وہاں پر ہوتی ہے مطلب آپ جائیں گے اور وہاں پر روزگار ملے گا اس روزگار سے آپ اپنا بھی اور اپنے پریوار کا بھی لالنگ پالنگ کریں اس لئے آپ جائیں گے وہاں پہ تو نگر کی جنسنکھیا سب سے زیادہ کہاں تھی توکیو میں جو آج راج دھانی ہے جاپان کا تو اس میں یہ سترون ستابدی میں ہی سب سے بڑا نگر بن چکا تھا پھر اس کے لاوہ یہ نگر نہیں اور بھی نگر ستابدی تو ہم سولی ستابدی کے بات کر رہے ہیں بھائی ناغ ساکی اوشاکہ یہ سہر بن چکے سترون ستابدی سا اوبر گئے سامنے آ چکے تھے تو اس ترکی کری اب اس ترکی کے ناغ ایک اور اگزامپل دے رہا ہے بھارت اور چین کے ساتھ جو بیابارک ستابی تھے اور جو بستو خریدی جاتی تھی چین اور بھارت سے لیا جاتا تھا تو بھائی جاپان اتنا امیر دیش تھا اس کے بدلے میں سو نا دیتا سونے دیش بن چکا تھا ستو ستو ستابی ستابی سدھار کریں گے لوگوں کے لئے کام کریں گے تو ڈیفنیٹلی اس کا ریزول ملتا ہے لوگ کرتے ہیں اب آتا ہے جو سوگن وں لیکن وں کچھ سوگن کے پتن کا کارن رہا پہلا سوگن کی پکسپات پورونا نیتی کہ جتنے یوگیا سوگن رہے انہوں نے اس دیش کو آگے بڑھایا لیکن کیا ہوا جیسے آیوگے لوگ آنے لگے انہوں نے کیا اپنے وانس کے لوگوں کو نکت کرنا شروع کر دیا یہ ویسا ہی تا جیسے بھارت ورش میں بھی ورن ویوستہ سے جاتی پرتھا سامل ہوگی جو لڑنے والے یودہ تھے وہ پہلے ورن ویوستہ میں وہ لوگ ہوتے تھے جو اکشل میں یودہ ہوتے تھے دوسرے ستر کا ویکتی جنہ کشتری کہا جاتا تھا وہ دیش کی رکشہ کریں لیکن ہوا کیا کی اپنے لوگوں کو ہی ادھیکار دینے جو ہے ایک پریوارک پرمپرہ شروع ہوگی جاتی وادی تو سوگنوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا کہ چاہے کتنے بھی نکم میں ہو ان کو اپنے ونسجزوں کو پد دینا آرم کر دیا یہ بہت بڑی گلتی ہوتے کیونکہ اس سے جو ہے وہ وقتی آگے نہیں آتا جس کی ہمیں جرور نت ہے تو یہ ہوا پہلا کار دوسرا کسانوں کی دھنی است تھی انیک پرکار کے جو کر لگائے گئے انہیں بلبور پربک شو لگیا آپ نے کام نہیں کیا ان کے بھالائی کے کارے جو جرور تھی نہیں دی گئی اور اس سے کیا ہوا اب جو ہے کار وصول جانے لگے جبر دستی کیونکہ پیسہ چاہیئے تھا ان کی آیاشی کے لیے راجاؤں کے آیاشی کے لیے تو جبر تھی کیا جانے لگا تو لوگ اس سے کیا ہوگے دستمن ہو جاتے اپنے ہی لوگ دستمن ہو جاتے راجہ کے وپریت ہو جاتے اور وہ ستیتی کیا ہوتی ہے پتن کی ستیتی ہوتی تیسرا ہوتا ہے غلط آرثق نیتی کو کارن ایسی آرثق نیتی اپنا جسے دیش کو کچھ لاب ملے دیش میں ترقی ہو دیش کی ترقی ہر وقت ترقی تو ایسا نہیں چل رہا تھا وہاں پر جو وبرستہ چی لڑ کھڑا رہی تھی آرثق نیتیاں غلط چل رہی تھی اور اس کے کارن کیا ہوا پیسہ کم آ رہا تھا تو کیا سرکار نے کیا کچھ ویہوں میں کٹوٹی کر دی اور ایسے جو جرورت تھی سینہ کی جرورت کسی بھی دیش کو بلوان بنا دی سینہ کو سنخیہ تھی اس میں کٹوٹی کر دی کمی کر دی اب جو سینکو کو نکالا گیا جن ویپارک اندر ایدو تو ناگ ساکی جیسے جو بند چکے تھے اب یہ سہری ویوستہ پرارم ہو چکی تھے سامانتی ویوستہ تھی اب یہ پراشن سب ویوستہ تھی لیکن اب ایک نئی ویوستہ شروع جس میں جو ویپارک تھی لوگ اسی گاؤ میں جو لوگ جو ویپار کرتا تھا وہ جیادہ سمرید ہو گیا سامانتوں کی اپیکشہ جیادہ سمرید جیادہ دھن اس کے پاس آ گیا تو سامانت لوگ ان سے عرشہ ہو جائے گی کہ میرے سوپر میں اس گاؤں کا سب سے امیر ویقتی تھا اور میرے گاؤں کا ایک چھوٹے چل چھوٹے سی ویقتی کا بیٹا جو اب ان جو بیپاری ورد تھا انہوں نے بجائے سامانتوں کا سہیو کرنے کے راجاؤں کا سہیو کیا اور جو سوگن ویبستہ تھی اس کا انت کرنے میں راجاؤں کا ساتھ دیا پانچوہ ہے کاموڈور میتھیو پیری یہ امریکہ سے آئے تھے امریکہ دیش سے آئے تھے امریکہ سرکار کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جا سکے ویپار سمجھوتا یہ تین جولائی 1853 کو جاپان کی بندرگا جس کا نام ہے یوکو ہاما یاد رکھنا یوکو ہاما میں پہنچنے میں سفل 3 جولائی 1853 اگر 1853 بھی آد رکھیں یہ بہت کافی ہے 1853 میں یہ آئے 1854 میں کری اور اس سندھی کے انسار کیا ہوا جاپان مان گیا کہ وہ دو بندرگا ہے امریکی وں اس کے اطرق جاپان نے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے راستر کا مطلق ہوتا ہے اور اس کی سرط کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو کم ٹیکس پر ویپار کرنے کی سہلت پردان کرے گا اس دیش کو خاص سو بیدھائیں دے گا ویپار کرنے میں اس لیے پاکستان بھی بھارت ورس کا رکھ سمیہ تک رہا پھر ہمیں لگا کہ دوسمن ہی رہے گا اس لیے سائد موڈی جی سرکار میں بند کر دیا گیا تو ایسا ہی وہ کیا گیا کامرد اور میتھی جو پیری تھے کانہ گاوہ سندھی کے انسار اب اس سے کیا ہوا جو وہاں کے بسفوٹو ہوگی لوگ جو سرکار سوگن تھے ان کے ویرود ہوگے تو 1868 اندولن چلا کس کے خلاف سوگنوں کی خلاف چلا اور اس پرکار جو ستا تھی اس سے باہر ہوگے سوگن 1868 میں اس پرکار سے ایدو میں اب کس کا چند لگا سمرات کا اور یاد رکھنا اسی سمیہ پوروی رازدھانی یاد رکھنا پوروی رازدھانی کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں نیکس پیس کے اوپر تیسرا جو آج بات کریں گو وہ ہے میجی پونستہ پنی یہ بھی بہت ایپار پوچھا جاتا ہے کچھ پوچھا جا سکتا سکتا سامانتی پراث سکشا کے صدار سینکس الگ ہو گئے کس طرح سے میں بتا دیا سمرات جب پہلا جو سمرات بنا مجسو ہیتو 68 میں مجسو ہیتو جیسے ہی سیاسنا روڈ ہوا رازدھانی میں اور یہاں پر 1912 عیسو تک ساسن کیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا اس کو میجی کی میجی کی اپادی دھارن کی گئے ہمارے بھارت میں راجہ بیٹھتا تھا راج گردی کے اوپر وہ کوئی اپادی دھارن کرتا تھا اگر جیسے ہمارے مغل سمرات ہوا آگے بادشاہ لگاتے تھے بادشاہ تو اپادی تھی ٹھیک اسی پرکار سے اس کو کہا گیا میجی میجی جو ہے 1868 کے پشار جو راجہ ہوا اور سب سے پہلے جس نے اپادی دھارن کی تھی مصو ہی تو مصو نے دھارن کر میجی کی اپادی اور میجی ساسنکال کے دوران جپان میں انیک کشتروں نے پرکتی کی اور اس دیش کو سکتی چھالی اور آدھنک بنانے میں اس میجی ساسنکال کے دوران بہت سارے پریوطن ہو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سامنتی پرثہ کا آنت سامنت ہم نے پڑھ لیے وہ لوگ جس کے ادھین جو سمراد کے ادھین جو بھی لوگ تھے چاہے وہ ہم نے پڑھے سارے سوگن تھے یہ سامنتی لوگ تھے جن کے بڑے بڑی جمین وں کے مالک ہوا کرتے تھے جاہے ہم نے جو انتی چوتھی کڑی پڑی وہ تھا سمورائی یہ سارے سامنت لوگ تھے اب سمراد اس سامنے کیول نام ماتر تھا یہ اپنے پڑھا سوگن کے ساسن کال کے دوران میں لیکن اب 67 کے پشار بدل گئی اور ان کے جو سامنت کی سکتیاں تھی ان کو چھن لیا گیا اب جب تک ان کی یہ جو وشیش عدی کار کو چھنا نہیں جاتا تب تک دیش کا ایک کرن نہیں کیا جا سکتا تک دیش کو سمرید نہیں بنایا چاہ سکتا کیون دوسرے لوگ سمرید ہو دیش ترقی کرے اور کیا تھا کسانو کرتی بڑی دائیں نہیں تھی اتی اتی اچار ہوتے تھے بھاری سوشن ان کا ہو رہا تھا اب اس کو دیکھتے ہوئے 1860 ECV میں دیکھیں جب یہ وغستہ ستاپیت ہوئی 1868 ECV میں میجی جو لوگ سمرید اپادی دھارن کرنے سب سے پہلے بیٹھے 1870 میں یہ کارے کر چکے اس پہلے نہیں کر پائے کیا کیا انہوں نے دیکھ لیا کہ سامنت اچھی وغستہ سے دیش آگے نہیں بڑے اس کو سماپت کرنا پڑے گا انہوں نے کیا اس وغستہ کو سماپت کیا اور بڑے طریقے سا سوچئے مطلب اس وغستہ کو ختم کر دیا گیا لیکن یہ خیال رکھا کہ جتنے بھی اس سامن کے سامنت تھی ان کو وارش پینشن دی گئی یہ ویسے ہی تھا جیسے ہمارے بھی جب 1850 کا ویدروہ ہوا تھا اس لئے ہوا تھا کیونکہ انگریجوں نے بھی بھارت جہاں جہاں اپنا ادھکار کرتے گئے وہاں پینشن دی تو کوئی دکت نہیں ہوئی انہوں نے پینشن سہر سو سو کرتے تو یہاں پر بھی ویسے کیا انہوں نے پینشن دینا اس کی وبرستہ کر دی اور اس کارن کیا ہوا کہ کسی پرکار کا خون خرابہ نہیں ہوا 1870 میں جو جو جاپان میں سامنت ویورستہ تھی وہ ختم ہو گئی اب جمینوں کے مالی کون بن گی سرکار اور سرکار نے اسے کسی دیا کسانوں کو اور اس سے جو ہے پہلا کار سامنت پر دوسرا سکشا صدار 1871 میں دیکھئے یہاں بھی 71 کی ڈٹ ہے سب سے پہلے سکشا ویبھاگ کی ستھاپنا کی گئی میں نے کہا ہر ویبھاگ ستھاپیت کیا گیا جس میں آدھنک وشایوں کو پڑھایا جانے لگا دھار مکتا چھوڑ دی گئی اور دوسرے وشای کو پڑھایا جانے لگا اور اس پر کار سے سکشا ویبھاگ کی ستھاپنا کی سوچ لیجئے اگر ہم اپنے ہیمانچل کی بات کر رہے ہیں 1969 1969 میں دھرم شال میں پہلی بار شکش ویبھاگ کی ستھاپنا کی گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور جاپان کہا تھا یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے اتحاس کے ساتھ تو ہم اپنے آپ ک آنک لن نہیں کر پائیں گے اچھی دیشا میں صحیح دیشا میں پرکتی نہیں کر پائیں گے تو اتحاس یہ سکھاتا ہے تو اس سم پہلے سکول اور کالج جو اس ستھاپیت گئی اور وہاں پر آدھنک شخصہ دی جانے کا کارے کیا جانے لگا اور دیکھیں چھے ورس سے جتنے بھی چھے ورس کے سب بالک تھے بالک تھے ان کو انیواری سکھ گوشید کر دیا گیا اسی سم 1871 اسو میں ہی چھے ورس کے بالک بالک ہمارا یہاں کیا ہوا چھے سے چودہ چھے سو سو سب سو 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 دن کے انس سو 2009 میں اس طرح کی برس تحفیت کی گئی تھی لیکن یہ کارے وی 2010 دس میں جا کر کتر میں جاپان میں جو چھے ورس کے انیواری کر دیا گیا ہم آفی جاؤں گا فیس کو بہت کم بہت کم تاکہ گریب سے گریب بچہ بھی وہ سکھ دیکھئے وشم میں کوئی بھی ایسا دیش جو آج وکشت دیش میں آگے کھڑا ہے وہ اگر کہیں نہ کہیں وکشت ہوا تو سب سے پہلا جو کارے کیا گیا وہ تھا سکھ سدھار کیا جا جو آج بھی بھارک ورش میں نہیں ہو پا رہا ہے یہ ضروری ہے یہ اتحاس سکھا رہا ہے جاپان کا ہمیں ادھیاپ کو کے پرسکشن کے لیے سمیس میں پر بدلاو ہوتے رہتے ہیں اس بدلاو میں وہ ادھیاپ بھی بدلاو سیکھ سکیں کاز کمپیوٹ رائز کتنے سکھ سکھ کر پا رہے ہیں کتنوں کو پرسکشت کیا جا رہا ہے وہ ریف لیکشن کہا جائے گا بچوں میں جائے گا تو یہ ضروری ہے یہ یہ کس کی اجاپ بھر کے لوگ جو ہے وہ یہ ہاں کی یونیو ویشہ ویشہ ویدیلہ پڑھنے کے لئے آتے تھے سوچیں ہمارا وہ دیش ہے تو 1870 میں جاپان میں ویشہ ویشہ ویدیلہ ستھاپیت کیا گیا اور 1901 میں مہیلا ویشہ ویدیلہ ستھاپیت کیا گیا سمجھتے تو مہیلا 20-25 ورسوں میں مہیلا کو ادھیکار دی گیا اور آج بھارت ورس میں مہیلا سوچ لیجیے تو مہیلا اپنے آپ میں یوگیت پردشت کر رہی ہیں اپنے بل پر سارے کر رہے اور آج مہیلا دیکھ لیجیے بھارت کی کسی بھی اگزام میں مہیلا سب سے آگے کہ تم جتنا ڈپریس کروگے جتنا ڈباؤگے بھاف اتنا ہی آپ کو اوپر دھگے لیگا تو ایسا ہی بھارت ورس میں ہو رہا ہے تو ہم تو صرف جیپان کی بات کریں کہ وہاں مہیلا کو دی دیا گیا ستھان وہ جانتے تھی کیونکہ ان کے بغیر جو ہے اس دیس کو آگے راجہ کے ہاتھ میں سمرات جو کندری سکتی اس کے پاس ساری سینہ ہونی چاہیے جو آج بھارت ورس میں بھی بھارت کے اپنی ایک سینہ ہے جرورت ہوتی ہے تو راجیوں کو بھی مہیلا کروائی جاتی ہے ادروایز کسی بھی دیس کو اگر ساوک سکھانا ہو تو سینہ نربھر رہنا پڑتا تھا سامنت کون ہو ہے سوگن ہو ہے سمجھے پات تو سینہ میں سمورائی ورگ دیکھئے سمورائی ورگ ہی پربھوتا میں تھا سادھاران لوگوں کو نہیں دیے زیادہ تھا سادھاران لوگ بھی یہ وہی آگین ویوستہ کہ ورن ویوستہ میں کہا کسی بھی طرح اس میں جاتی بھی بھی نہیں کھوں گا کوئی بھی وہ ویکتی جو کسی بھی چیز کی یوگ تا رکھتا ہو اگر وہ پڑھانے میں اچھا ہے تو پہلا ورن کا ورن دوسرا کہ جو یودہ ہو لڑ سکتا ہو تو سمورائی یہاں پر وہ ہی اتحاس میں چھائرہ عام جنتہ کو کوئی ستھان نہیں دیا گیا تو کیسا ہو سکتا ہے 1833 میں اب کیا کیا انہوں نے اس ووستہ کو بدل دیا سامورائی کی ووستہ کو اور 1833 میں کیا کیا کی سبھی نوجوان جو 20 ورس سے ادھیک آئیو کے ہیں 20 ورس کے آئیو کا ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے سینک سیوہ انیوار دے گا سینک بنے گا سینک بنے گا تو ہی اس کو اپنے دیش کے پرتی کرتبی کا وہن کرے سمجھے گا دیش کے پرتی پیار آئے گا اور وہ ہی اس کے پچھات آپ کچھ بھی کوئی بھی سیوہ دی جیے وہ اپنے دیش کے لیے کرے گا یہ نہیں ہو رہا ہے ایک کوشش ہو رہی ہے ابھی کہ جو ابھی فوجیوں میں چار ورس کا مجھے نام نہیں آرہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کئی بات نام اٹھک جاتے ہیں اگنی ویر یہ اسی ویبستہ کا ایک اگزامپل ہے لیکن یہاں پر کامیہ یہ میں سارے صدھار ہوتے جہاں سے پیسہ دیش کی جو انکم سورجز بڑھتا ہے یہ ایپورٹنٹ ہوتا ہے آرتھک صدھار وہی دیش کو ترکی کے راستے جیس پیسہ ہے تو میں ہتھیار بھی لوں گا سینکو کو بھی رکھوں گا پیسے کی بھی کچھ بھی نہیں ہے تو آرتھک صدھار سب سے important دیکھیں اوڈیوگک وکاس 1770 میں جیپان میں جو اوڈیوگک منترالے ستھاپیت کیا گیا الگ سے منترالے بنایا گیا ایک منتری رکھا گیا اور اس کا کاریہ تھا اوڈیوگوں تو اس پرکار سے ایک الگ سا منترالے ستھاپیت ہونے کے کارن جو جیپان تھا سگر ہی مضبوط ہوا اور اوڈیوگک شتر میں آشیر جنک جو پرگتی کی گئی نمبر دو کریشی صدار 1872 اسی میں دو ورس کے پرچان ایک آدیش دوارہ جو کسانوں کو اس بھومی کا سوامی جو سو 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 لیا گیا کتر میں کیا ہوا 71 میں کیا ہوا جو سامنت وادی بھواستت اس کو ختم کر دیا گیا جمین لے لی گئی اور سرکار کی سرکار نے کیا کیا بھومی سو 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 بھومی دی دیا اور سامنت کے سامنے میں یاد رکھنا بیگار دی جاتے بیگار کیا ہوتا ہے بھائی فری میں جو کسان سامنت کی بھومی پر کام کر سامنت کچھ بھومی اپنے پاس رکھی ہوتی تھی کچھ بھومی کسان بانٹی ہے تو جن بھائی اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیتا ہاں کھانا پینا تھوڑا بہت دی دیا نہیں تو کچھ نہیں دی گا تو اس کو کہا جاتا بیگار سوچئے بیگار تو اس کو پردی وردیت کر دیا گیا کوئی بیگار نہیں ہوگی بھومی سوامی بن گیا بیگار کیوں لیں گے انہیں اتم قسم جمین نہیں ملی جمین کے بدلے میں اتم قسم کے 20 جس سوچئے آج کی ڈیٹ میں ہم ایک 20 ڈالیاں نکلتی ہے اور سوچئے کتنے گنا جو ہے سو گنا جو ہے آج کے کریشی کتنے تو اس میں جاپان میں سر پرثم 1872 ہو گیا تھا کریشی کو آدھنک دھنک دورا کیا جانا کی لئے پریرد کی اکیشانو کو بتایا گیا جاپان میں انیک کریشی ویش ویش ویدل یہ پرارم ہوتا ہے کسی بھی دیش کو اگر کسی ترقی میں لے جانا تو کریشی سب سے ایپورٹن آنے والے ٹائم میں دیکھنا اپنے کریشی کے اتھپاد کتنے مہنگی ہونے والے کیونکہ ہم کریشی کی طرح بلکل بھی دی رہے ہیں تو جاپان نے دیوگ ویقاس تو کیا لیکن کریشی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہمیں کریشی کو آگے لے جانا تیسرا ہے کچھ انی سدھار ستر بھتر میں کیا ہوا انہوں نے توکیو اور یوکہ ہاما یاد رکھنا توکیو اور یوکہ ہاما یہ ہے توکیو اور یا یوکہ ہاما پڑتا ہے تو ان کے بیچ میں سب سے پہلی ریل لائن بیچھائی گے کب 1870 اور بھتر میں ہم نے کب بیچھائی انگریز لوگ آئے اور 1813 پر اس میں جو ہے ممبئی سے تھانا رکھ جو ریل چلی تھی تو ٹھیک اس پر سوچئے یہاں جاپان میں 1870 میں ہی شروع ہو گئی تھی توکیو سے یوکہ ہاما تک پر ریل اور 1895 تک یہاں پر 200 میل لمبی ریل لائن جو بچھائی جا چکی تھی سوچئے یہ اس سمائے کی بات ہے جہاج کو بڑے 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 بنای گئے اور آج ویوستہ سوچئے آج ہم نے جاپان کے ساتھ قرار کیا ہے مودی جی کی سرکار نے وہ وہاں کی سب سے fastest ریل جو ہے جاپان میں بھارت میں آئی جس بولٹ ٹرین 1882 ایسی میں بینک آف جاپان بینک کی بھومی کا کتنی پورٹن ہے انہیں سمجھ لی 1882 اس میں ادیوگوں کو اگر وکشت کرنا ہے لوگوں کو کیونکہ اب یہ نکھ یوگیا ویکتی بینک سے لون لے سکتا پیسہ لے سکتا ہے اور اپنی بیزنس کو آگے لے جا سکتا ہے اگر اگر بھارت مل رہے ہیں بچے کر رہے ہیں تو 1882 ایسی میں بینک آف جی پان کے ساتھ نہ ہو گئی تو یہ سارے آرطک صدھار چاہے دوگوں کے ہو کریشی کے ہو یا فر انی صدھار کلیر ہو گیا اب آج پانچ میں سویدھان میجی سویدھان بنائے گئے سوگنوں کے سمیسے جو ساسم چلا رہا تھا ویوستہ اس کو ختم کر دیا گیا 1899 میں ایک سب سے اونچا مانا گیا سمرات سربوچ ستا میں سوپ دی گئی پوری طرح اسے وشیش آدھ دی سن پورن سین ادھین ہوگی اسی کا کہنا مانے گی پھر ڈائیٹ جو سن صد تھی جیسے ہماری سن صد کیا ہے دو طرح کی صد دیکھیں اس کو بھنگ نہیں کیا گا لیکن ہاں اتنی پاور جو ہے وہ راجہ کے پاس دے دی گئی اس کا بھلا 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 اور اسے بھنگ بھی کر سکتا تھا اتنی بڑی بہت ساری بات کو discuss کیا جاتا کیا کر نا ہے کون سے کانون بنانے کیسے بھلا یہ سارا چیز جیسے ہماری سنسط چلتی ہے ڈائیٹ کے بھی یاد رکھنا اور ایک اور چیز یاد رکھنا ہے کی ڈائیٹ کی انمتی سے ہی نے کر لگ اس کے لاب ناغرک کو بھی مولی آدھ دیگ ساری 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 جیسے مولی 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 آدھ دیگ دیئے گئے تھے اور مولی آدھ ساری ساری جیسے ایشیا دیش بن گیا تھا جہاں پر پشیم دیش جیسے امریک جیسے دیش 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 جیسے 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 پانچ وشیشتہ پڑھے ہم نے میجی کال کی اور سوگونوں کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے جیسے بھی بارے میں پڑھا اچھے سے پڑھا ہوگا تو ضرور جو ہے اپنے کمنٹ باکس میں جا کر جیسے آپ کو لگا یہ آپ کا bullet میں نے کہا bullet جو train ہے جس کے لئے جیسے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چیزے میں آپ کو آگے بتاؤں چیز چھتھ پائنٹ ہوا ہے نیایک صدھار نیایک ویوستہ میں بھی ہم اپنے ساتھ جرور اس کو compare کر 1812 اس میں نے کیا کیا نئی دنڈ سہیتا کو لاغو کیا دیکھئے جیسے جیسے آپ کھانا بناتے سمیہ کے ساتھ باسی ہونے لگتا رہے تم فریج میں بھی رکھو گے سمیہ کے مانگ ہوتی اس لئے نئی دنڈ سہیتا کو لاغو کیا گیا لیکن پھر بھی وہاں پر جو ویوستہ کانون ویوستہ تھی بیڑی نہیں بلکی اور صدری یہ جیپانی نے سکھایا دیوانی اور فوزداری جو کانون تھے ان کو الگ کر دیا گیا دیوانی اور فوزداری کیا ہوتے جو جمین جائے جائے سلیٹیڈ ہوتے دیوانی کیونکہ فوزداری کیا جو بھی چوروڑ کہتی یا کچھ اور فوزداری بن گئے تو ان کو الگ لگ پری دیش میں اسی ہی ترہ کی وستہ ہے ایک اور کیول اماندار اور اوچیت جو لوگ تھے چریتر کے جو وقتی تھی کیول ان کو ہی نیادیس کتنا ہی پورٹڈ ہے اس نیادیس کے پت جب کوئی نیادیس دے رہا ہے اگر اماندار اور اوچ چریتر وقتی نہیں ہوا تو اس کے انیادیس کتنے لوگ سفرر ہو سکتے ہیں تو یہ ویوستہ خراب نہ ہو اس لئے نیادیس کیسا ہونا چھئے اوچ چریتر وقتی اماندار ایسے ہی نکتی اور اس کے جیون کے لئے پریرد کیا جاتا تاک گلت کام چھوڑے اور صحیح کام کو پکڑے اس دیس کی ترقی مم کا ہاتھ بڑھائے ایسی جیلوں کا درمان کیا گیا ساتھ مہار روز مرہ جنگی میں بدلا میزی کال سے پور جو جاپان تھا وہاں پر سکت پریوار سکت ہوتا جہاں پر دادا دادی ان کے بچے اور ان کے آگے بچے سارے کٹھے مل کر رہے تھے اسے کہتا سکت پریوار میزی کال میں کیا ہوا کہ سکت پریوار ویوستہ تھی ختم ہو گیا اور ایکل پریوار ویوستہ کمانی کی ویوستہ تھی کمانا سب سے زیادہ کمائی کا سادن وہ تھا جا جا بڑے بڑے سہر تھے ستھاپیت ہو چکے تھے ایدو جیسے سہر میں جاتے تھے سارا پریوار لے تو بچے چلا گیا اپنے پریوار کو پریوار کو لے گیا بچے کو لے گیا تو اس پر ایکل پریوار تھے جس میں ماتا پیتا اور بچے ہوتے ہیں وہ پریوار کا جو بول بالا جو اس میں شروع ہو گیا تو یہاں ایک سب بھی پھوشا جاتا ہے جو گھر ستھاپیت ہوتے جہاں پر ماتا پیتا اور بچے ہوتے تھے ان گھروں کو کہا جاتا homo سب ہے homo یہ اپنے یاد رکھنا ہے تو جو پشمی کرن تھا پرارم ہو چکا تھا انہوں نے پشمی سب بیتا کو اپنا لیا تھا ویش بھوشا میں بھی پرشلن بڑھ گیا تھا ابھی وادن کے لیے جو پہلی ببستہ تھی اس کا ملا جولا روپ جو انہوں نے پرشلن پشمی چلتا تھا اس کو اپنا لیا اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو میں نے جپان میں سنیما کا بھی پرشلن کر دیا تھا لیکن ان پرشلن میں ان کا اپنی سانس کرتک جو دھرور تھی وہ بھی سامل تھی جیسے ایک ایک چیزوں کا سما بیش بھی اس میں بدیا مان یہ ہے جپانی لوگ اور میں پانچ چیزیں ان کے بارے بتا دیں اگر بھارت ورس کو ان کی طرح ہو نا ہے تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے سب سے پہلے سمائے کے پاوت جپانی میں مانا جاتا ہے کہ ان کو سمائے کا اتنا سوچی ٹرین جب چلتی ہے نا ان کے ہمارے یہ ٹرین دو دو چار 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 ایک دن بھی کئی بار جو ہے لیٹ ہو جاتی اور یہاں پر ماتر 30 سیکنڈ سے جو ہے وہ ٹرین بھی لیٹ نہیں سوچ تو اپنا کام کتنی مانداری سکت کتنے سمائے وددہ سے کرتے ہوں گے تو سمائے کے پاوند بن دوسرا ہے ایمانداری ان کی پہچان ایماندار بن اور ایمانداری کی بات آتی ہے تو ایمانداری میں مانا چاہتا ہے کہ جاپان میں آپ کو ویوستہ سے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ غلط ہو رہے تو اس ویوستہ کے ملٹا کرتے ہیں دفتر بند اور اتر جاتے سڑکوں کے اوپر اور جتنی بھی سمپتی ہے دیش کی جلان سرو کر دیتے تو ایماندار ان کی پہچان تیسرا سوا بھے نمرتا میں نے کہا آج بھی اگر ہاتھ ملاتے پورا جھکتے نمرتا اپنی جو وشیشتہ ہے اس اتنی ہی عدب کے ساتھ اتنی ویبھارکتا کے ساتھ جو اچھا پانی لوگ جو ہے ویدیشی سیلانیوں کا اتنا ہی آدھر ستکار اس کی لوگ جو وہاں بھاگتے ہیں آپ کبھی سرس کیجئے کہ کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں بھارت ورس سے کی گناہ لوگ جو ہے جو پانی جان پسند کرتے ہیں سوست جیوان سیلی سوست جیوان سیلی اب میں نے اس کا اگزامپل ہوں کو پہلے دی دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی جو جینے کی جو آئیو ہے آئیو ہے آئیو جو ہم کہتے آست آئیو جیسے کہتے آست ادھکتر یا کم سے کم جیتنا جو جیتے وہ وہاں سوچ ہوا آپ کو ملے وہ جانتے ہیں کن پرشتیتیوں میں آدمیوں کو رہنا جی اپنی پراکرتی کے ساتھ جینا جو سیکھا تھا انہوں نے سنت و دھرم میں وہ آج بھی سامیل ہے آدھکتہ کے بعد بھی تو یہ بچپن سے ڈالی ہوئی آتے ہیں اور ساپ سفائی سمجھئے اگر ہمیں اپنے دیش کو کمپیار کریں گے میں بورا ہی نہیں کر رہا ہمارے دیش میں بہت چیز اچھی ہو رہی ہیں جو سمیہ کے ساتھ اور اچھی کرنے کے آپ شکتہ ہے تو اگر کوئی بیچار نہیں بہت اچھے بیچار آپ کو ملے ہوں گے اگر ملے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جا کر کیسے آپ کو لگا تو آگے بھی میری ویڈیو دیکھتے رہی اسی طرح میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تینک یو جو آپ نے مجھے سنا دنیا بات